اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اشرف الانبیاء والمرسلین خیر المبشرین والمنظرین سیدنا وطبیب نفوسنا وشفیع زنوبنا ابل قاسم محمد وآلہ تیبین توہرین المعسومین سولوات اللہ علیہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّتَمْ وَسَطَلْ لِتَكُونُوْ شُهَدَاءَ عَلَنَّاكُمْ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِدَاءَ سَالَوَاكُمْ اللہ صلی اللہ محمد پھر بھی ذرا بلندر صلوات پہ دیجا اللہ صلی اللہ صلی اللہ محمد 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 میں نے آپ کے سامنے دوسرا پارا سورہ بقرہ کی ایک سو ترتالیس نمبر آیت تلاوت کی جس میں خلا کے دو عالم ارشاد فرما رہا ہے ارشاد ہو رہا ہے وَقَذَالِكَ اور اسی طرح کوئی طریقہ خالق کا جس کا وہ اعلان فرما رہا ہے اور وہ کوئی خاص ہے جو قابل اعلان خالق بغیر عدالت کے اعلان نہیں کرتا بغیر اہمیت کے اعلان نہیں کرتا اور اسی طرح جب میں روز کہتا رہا ہوں کہ اسی طرح سے مراد کوئی سنت کہلاتا ہے طریقہ اللہ کے طریقے کو سنت کہتے ہیں مخلوق طریقے کو فطرت کہتے ہیں پھر میں جملہ کہوں اللہ کے ارادے سے بنی ہوئی ایجاد کو سنت کہتے ہیں فطرت سے بلی ہوئی شائع کو مخلوق کہتے ہیں اچھا اچھا ٹھیک ہے چلو کوئی اور اسی طرح توجہ فرمائے آج ایک بات پیغام پہنچانا ہے اللہ کرے میں سمجھا سکوں اس پیغام کوشش کروں گا میں روز کوشش کر رہا ہوں کہ صحیح کا پیغام میرے ذریعے مولا کرے کہ صحیح پہنچ جائے وَقَزَالِكَ جَالْنَا قُمْ خدا کے واسطے ابھی سے میری گفتگو کے ساتھ ہو جائیں اپنے خیالات آج اور کل کا دو دن کا میرا کا مہمان ہے تو دل جمعی سے ہم ان کے فرامین کو سن سکیں ہم نے تمہیں بنایا ہے اللہ فرما رب علم و قدرت کو صرف کر ہم نے تمہیں اپنے کمال کا مظہر بنا کے تمہیں مجعول اول بنایا تو میرے پہلے بننے والے ہو مجعول مانے بنے ہو تو میرے پہلے بنے ہو ہو اول ہو جال نا کم ہم نے تمہیں بنایا ہے بننے والے کتنے ہیں بارہ امام بہت سے حضرات نئے ہیں اس وجہ سے مجھے ذرا وزاد سے بھی کر رہے ہیں بارہ امام یہ بنایا ہے بارہ امام ہم نے تمہیں بنایا ہے کیا بنایا ہے امتوں وستا تمہیں ہم نے درمیانی امت بنایا درمیانی گروہ بنایا کن کے درمیان میں اللہ بنانے والے کے اور مخلوق کے درمیان میں تم میری طرف سے امت وستا ہو کتنی ذمہ داری دی جا رہی ہے کتنے اختیارات دینے ضروری ہیں کتنا علم دینا ضروری ہے جب امت وستا بنا رہا ہے نام کا نہیں بنا رہا تو نام دے یا کافی نام نہیں جس میں یار کا خالق چاہتا ہے اپنی مسیحیت میں اسی طرح بنا رہا ہے امت وستا پوری کس پر لتکونو شہداء آ الناس تاکہ تم اے امت وستا تم تمہاری ہم ڈیوٹی لگا رہے ہیں آئے کیسا خالق ہے تم کیا کرو تاکہ تم گواہر رہو الناس تمام لوگوں پر تاکہ ہر انسان سمجھے کوئی مجھے دیکھ رہا گھار بیٹھا بھی ہو تو سمجھے کوئی دیکھ رہا ہے جب کوئی دیکھ رہا ہو پھر نہ چوری کر سکتا ہے چور کبھی بھی دیکھے ہوئے کے وقت چوری نہیں کر تاکہ اتنا کافی ہو گیا اس لیے ہم نے پھر بنایا کس کو ہے امام کو جس امام سے تم جنت لینا چاہتے ہو جس کے ماننے کا نام جنت ہے ایسی ایسی کہ اچھ 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 اللہ سول اللہ اللہ یا رسول اللہ اللہ اچھا 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 میں پڑھتا ہوں سرکار میں ترائی دیتا ہوں کوئی آرز نہیں بلان طرز آپ صلاوات پر دیں جب اللہم صلی اللہ محمد اللہ محمد تمہیں ہم نے درمیانی امت بنایا تاکہ تم گواہ رہو پورے پوری کائنات کے ہر ہر انسان پر الگ الگ ایک ہو کے گواہ رہو جیسے عالمین میں میں اللہ ہو کے ایک ہوں تم اپنے زمانے میں امام ہو کے ایک ہوں اگر دو ہوں گے اللہ کے اللہ ہونے کی دلیل کون بڑے گا یہ دلیل ہوں گے کہ اللہ ایک ہے پر پورے عالمین کو کنٹرول کون کرے گا اکیلا امام اگر دو کٹھے ہو جائیں ایک سامت ہوتا ہے ایک ناتک ہوتا ہے دوسرا اس کی موجودگی میں خاموش کوئی فیصلہ نہیں ہوگا کوئی حکم نہیں ہوگا خاموش امام ہو کے خاموش ہوگا امام دیکھیں ایک وقت میں ایک ہی امام دو نہیں ہوگی جب ایک وقت میں ایک ہی امام ہیں تو پھر جب آخری رہ جائے پھر اسے قیامت تک عمر دے دینے پہ تاجب نہ کرنا اگر آپ خوش ہو جائیں جملے میں نے دو رائے ہیں وہ دو رائے کے کہتوں اصحاب کعف کو سلا کے سلا کے زندہ رکھا ہوا ہے اس لیے انہیں سلایا ہوا ہے کہ یہ سوئے ہوئے ہیں زندہ ہیں انتظار میں ہیں باروے کی ان کو سلا کے ان کی زندگی کی دلیل بنائی ہوئی ہے اگر اصحاب کعف سو کے زندہ رہ سکتے ہیں کیا جاگتا ہوا امام زندہ بس اتنی ٹیم نہیں ہوتا اتنی ٹیم نہیں بس بس کھا اتنی ٹیم نہیں ہوتا جیدے جیدہ چاکرے پرنے کے پر مجھے حب دے دیا تو اب ان کو کیا بنایا آم پوری کائنات کے ہر ہر فرد پر امام کی نظر ہے اور امام چشم دید گوائے جیس کی نظر ہر فرد پر بیقت وقت پڑے وہی آین اللہ ہے آپ جیسے ہوا ہیں ایمان کون ہوتا ہے این اللہ این اللہ این اللہ ناظرانی باسران ان میں نظر بھی ہے بصیرہ توی یہ دلوں کے بھی راز جانتے ہیں ٹھیک ہو ان کو کیا بنایا امتِ وسطہ بنا کے شہی لتکونو شہداء علن ناس تاکہ تم تمام لوگوں پر گواہ رہو بنو نہیں رہو گواہ رہو رہو کی جا اے کتنی بڑی دلیل ہوگی تمہارا رہنا ہی میرے رہنے کی دلیل ہوگا تمہارا ہونا میرے ہونے کی دلیل ہوگا میں سامنے نہیں ہوں گا سامنے تم ہوگے تمہارا ہونا دلیل ہے کہ میں ہوں امام کون ہوتا ہے دلیل ہوتا ہے یا نہیں میں نے خدا کے لئے میں نے بیان کر دیا پیچھے اللہ کی نہ کوئی مثل ہے نہ شبیح ہے چودہ نہ اللہ کی مثل ہے وہ بے مثال ہے نہ شبیح ہے وہ بے نظیر ہے چودہ اس کی دلیل ہے ہائے 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 یہ دعوی ہے اللہ دعوی ہے یہ دلیل ہے جب تک دعوی ہے دلیل میں نے یہ جمعات ہو رہا ہے جب سے جب سے جب سے دعوی ہے ہاروی لے نہیں جب سے دعوی ہے تب سے دلیل ہے پہچانو امام کو پہچانو جیسا دعوی ہے وہی سیدھے دلیل ہے ہائے 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 جو چاد دعوی ہے وہی دلیل اللہ اکبر ہائے 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 جب سے دلیل ہے دعوی ہے دعوے کی تو سمجھ میں ہی آتی پھر علی کو کون سمجھے دلیل سمجھ میں نہیں آتا ان کو کیا بنایا بس بات کو آگے بڑھائیں اے دلیل بنایا دلیل لتکونو شہداء علی الناس تاکہ تم گواہ رہو لوگوں پر کافر پہ بھی گواہ ہو نمانے ہمیں بغیر بغیر گواہی کے ہم نہیں چھوڑیں گے ہماری عدالت کے خلاف ہے ہندو کو بھی ہم گواہ کے نیچے رکھیں گے کوئی فرد بشار ایسے نہیں ہوگا بے شک نمانے گواہ ہم اس کے اوپر رکھیں گے علی رزق بھی دیتے رہنا تم رحمان کے نمائندے ہوں اس لیے امام رحمان کا مظہر بھی ہوتا ہے رحیم کا بھی رحمان ہوتا ہے مظہر عالمین کے لیے رحیم ہوتا ہے مومنین کے لیے ماشاءاللہ آپ یہاں تک پہنچ گئے اب بات کو ازر آگئے لِتَقُونُ شُهَدَاءَ الْنَّاسِ تاکہ تم لوگوں پر گواہ رہو محلوم ہوتا ہے اسی میجار کا ایک اور بھی بنا دیا لیکن اس کا اہدہ اونچہ ہو گیا وہ کون ہو گئے رسول وہ رسول جب لفظ آئے گی رسول رسول نام ہے رسول کا کیسا نام اللہ نے رکھا رسول نام ہی پڑ گیا حضور کا وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِدَاءَ رسول تم پر میرا گواہ ہے رسول رہے گا تم پر گواہ رہے گا آپ کتنے گواہ ہو گئے روز بتاتا دو لوگوں پر کل لوگوں پر پہلا ڈائریکٹ گواہ امام اس امام پر رسول صحیح رسول گواہ پھر اللہ کہتا ہے میں ہر ایک پر میں گواہ میں جملہ نہ کہوں اگر آپ خوش ہو جائیں جس کی گواہی اللہ کے برابر ہو جائے اسے علیہ قیقہ ایک چھئی جلدی سے مجھے ساری خبریں مل رہی ہیں لاہور کی خبریں مجھے مل رہی ہیں اب جب رسالت کا انکار ہو جائے ایک گواہ اللہ ہو گیا گواہ ہونے چاہیے ہیں تو اللہ دوسرا ہے نہیں آئے اللہ پھر بتا دوسرا گواہ کون ہے دوسرا گواہ کون ہے میں نے پہلے جن جملہ کہا آج میں حضرات ہیں اور یہ جملہ دور تک چلا جائے جائے انشاءاللہ کہ رسول کی رسالت کا انکار ہوا اللہ خود گواہ بننا دلیل ہے کہ رسول کی گواہ کا میعار ہے اللہ ہونا سمجھے دیر سے آئے آئے رسالت کے گواہ کا میعار کیا ہے اللہ ہونا دوسرا اللہ ہے نہیں آئے اللہ اب تو بتا تیرے میعار کا کوئی ہے نہیں فرمایا ذات میں نہیں وجود میں آئے اور نہیں فرماد میری ذات بے مثلوں بے نظیر ہے ان کو میں نے وجود دیا ہے اب تین وجود ہو اس لیے جب یہ ہمارے اوپر گواہ ہیں روز ہمارا یہ موضوع چلا رہا ہے اسی کو تھوڑا سا آگے بڑھانا ہے اور رات کل بھی میں نے یہاں ختم کیا اسی لیے اللہ نے ان کے تعرف کے لیے ان کے تعرف کے لیے دیکھیں عبادت کا مرکز ہوتا ہے نبی حفاظت کا مرکز ہوتا ہے امام قانون بناتا ہے اللہ مکنن اللہ ہے مبلغ رسول ہے محافظ امام ہے اور نہیں فرماد جو وہ قانون بنائے گا وہ بنائے گا قانون اس قانون کو پہنچائے گا کون نبی بچائے گا کون اب آپ مجھے بتائیں فرمائیں پہنچانا آسان ہے یا پچانا اس کے قانون پہنچانے نے کہا بمال الرسول اللہ البلا رسول پہنچاؤ کوئی مانے یا نہ مانے لیکن بچانا کتنا ضروری ہے کتنا ضروری ہے اسی لیے اللہ نے نجات میں میزان عمل امام کو پنایا ہے اگر تمہارے عمل میں امام ہے تو وہ عمل وزنی ہے عمل کی بنا پہ نہیں یہ وزن کیسے بنا رہے ہیں امام دے من ساکولت موازینو جب آپ نے امام ہم دیکھیں اور انہیں تولے کو وزن ہے خیال دفتر میں ہوتا ہے اللہ اکبر یہاں ہوتا ہے اگر ولایت علیہ ہو جائے گا بس اسی لیے اللہ نے نبی جناب آدم علیہ السلام کو سجدہ کیوں کرایا اور اس وقت کوئی انشان تو تھیلے پھر کن سے سجدہ کرایا معصومین سے ملائکہ سے سجدہ کرایا ملائکہ تم ہو تمہارے ہوتے ہوئے میرا خلیفہ بن رہا ہے تم کتنے بڑے کیوں نہ ہو کتنے پاک کیوں نہ ہو کتنے معصوم کیوں نہ ہو کتنی جیسی میری اچھی مخلوق کیوں نہ ہو تم مخلوق ہو یہ میرا خلیفہ ہے سجدہ کرایا یا نہیں کرایا کرایا کل میں نے یہی عرض کیا جو حضرات نئے آئے ہیں وہ سمات فرمالے دو نبیوں کو سجدہ کرایا ایک جناب آدم کو کیوں کہ جناب آدم میں نور کی ایک شہا آئی ان چودہ کے نور کی دنیا کو بتانے کے لیے جن کی جز آکے آ جائے وہ مسجود ملائکہ بنتا ہے لہٰذا ملائکہ تم سجدہ کرو چودہ کو کہا نہیں کرنا نہیں کرنا تم نسل آدم نہیں ہو چودہ شکل آدم ہیں نسل آدم نیدے آ رہی ہیں نیدے ہائے 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 میں جملہ کہوں ایک جلدی سے جناب جملہ کہوں میں یا علیہ مسجدہ میں نے توہر آیا پھر توہر آ دوں جلدی جلدی سے اس لئے رسول فرماتے ہیں یا علیہ انتا وعنا من شجرتن واحدتن حلی تُو اور میں ایک شجرہ ہوں میں اصل ہوں تُو فراہ ہے میرے حسنائل اس کی ٹہلیاں ہیں فاطمہ اس کا سمر ہے یہ چودہ ملکہ شجرہ ہے چودہ ملکہ یہی وہ شجرہ تھا جن کے لیے آدم حفاظے کہا گیا لا تکر بہاہد ہے شجرہ اس شجرے کے قریب نہ جانا گندم کہاں گئی کہتے ہیں گندم ان کو نظری گندم آئی ہے خدا کی قسم اگر گندم ہو تو پھر اس کو کیڑا نہیں لگنا چاہیے یہ آلِ محمد ہیں ان کے قریب آدم قریب نہ جانا تُو اور ہے اور جنابِ یوسف کو کیوں سجدہ کر آیا مہ باپ اور بھائیوں نے کیوں سجدہ کیا باپوں کے سجدہ کیا چونکہ قطرہِ حسن دے دیا گیا تھا حسنِ مصطفیٰ کا بات کو آگے بڑھائیں اے آب میری طرح باپ ہو جائے بات کو آگے بڑھائیں کہتے ہیں ان کی آدمی سے نسبت کیسی ہے وہے ٹھیک ہے یار نہ ہوتوں ٹھیک ہے ساری ٹھیک ہے میں کیا کہہ رہا ہوں جناب پھر بسارا شہ جناب اے اوپر سے لے کے آخر تاکہ لے جانا ہی پھر آدھا گھنٹہ چاہیے ٹائنگ بلکل پندرہ سے بیس منٹ باقی ہے تاکہ میں اس بات کو آگے بڑھائیں خدا کے لئے توجہ فرمائیں اب اللہ نے ان دو کے نبیوں کو دلیل بنا کے مسجود بنا کے آل محمد علیہ السلام کا کل میں نے تفصیل سے عرض کیا ان کو مسجود بتنانا چاہا ہے اگر یہ ان کو سلائے کے سجدہ ہیں پھر آل محمد تو آسل ہیں مجھے بات پہنچ گئی ہے کہ یہ ولایت ہی پڑھتا ہے ہر وقت ولایت ہی پڑھتا ہے اتنی ضروری کہاں ہے ولایت وہ لاہور میں کہنا شروع ہو گئے وہ دھار وہ کہاں جائیں کہاں جائیں ابھی میں پڑھتا ہوں جناب اب دیکھیں کل میں نے جو جملہ کا ایسی پہ اعتراض ہوا وہاں کسی جگہ پہ آواز دیکھیں میں سورہ مریم کی معایت پڑھتا ہوں وزکورسل کتابِ ادریس جنابِ ادریس کی بات کو یاد رکھو اللہ فرما رہا ہے اپنے حبیب کو میرا حبیب جنابِ ادریس کو یاد رکھو انہو کانا صدیق نبیہ یہ میرا صدیق نبیہ اگر وہ کہنے والے موجود ہیں تو سمات فرمائیں خدا کے واسطے میری بات سمجھیں پہلے جو میں کہوں گا انہو کانا صدیق نبیہ یہ میرا صدیق نبیہ ہم نے اس کو عالی مقام اطا کیا اب جسے اللہ رفیہ مقام اطا کرے کتنا بڑا صدیق قرار دے کیسا سچا ہوگا آج بھی وہ زندہ ہے آج بھی جنابِ ادریس زندہ ہیں ٹھیک ہو گیا اس کے بعد اللہ کہتا ہے اُلَائِقَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اُلَائِقَ یہ وہ لوگ اللہ زینہ یہ وہ لوگ ہیں یہ ایسے لوگ ہیں اَنْ اَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ جن پر اللہ نے انام ایسا کیا جو جنابِ ادریس میں کیا من ذریعتِ آدم ہاتھ بان کے میں خادم ہوں آپ کا ہاتھ بان کے ذریعتِ آدم میں سے مہنے ہم نے اور بھی ایسے انام کر کے چون لیے ہیں چون لیے ہیں چون لیے والا کونہ اللہ کن سے ذریعتِ آدم سے وَمِن مَنْ حَمَلْنَا مَعْنُوْحٍ اور ہم نے ان تمام کو چون لیا ہے جنہ ہم نے خود کشتی نوہ میں بٹھايا تھا اوہ نجات کی کشتی پہ حملنا ہم نے انہیں سوار کرایا تھا کشتی نو پر وہ بھی موجود ہیں کشتی نو والا بھی موجود ومن ذریعت ابراہیما و اسرائیل اسرائیل و ابراہیم کی ذریعت میں سے بھی ہم نے ایسے چن لیے ہیں بس با مطلب تب آگئے ومن حدائنا وجدبین اور کچھ اور بھی ہیں جن کو ہم نے ہدایت دے کر وجدبین انہیں چن لیا اب یہ چنی ہوئی چنی ہوئی اللہ جانے وہ جانے کتنے چنے یا رجنے اللہ چنے اس کی ضرورت چننے کے مطابق ہوں گے یا نہیں اس کی ضرورت پوری کریں گے یا نہیں اے اللہ تو نے اپنی مسیحیت کے مطابق ان کو چن لیا چننے کے بعد اب یہ کہتا ہے اسی پہ مجھے بحث کرنی ہے جس میں کہا گیا کہ یہ یہ لاس کیوں کہے اس نے وَاِزَا تُتْلَا عَلَيْهِمْ آیات الرَّحْمَانِ ان پورے جتنوں کو ہم نے چن لیا ہے جب ان کے سامنے رحمان کی آیات پڑھتے ہیں یہاں مراد اگر قرآن لے قرآن تو ابھی اترا ہی نہیں میں کیا کہہ رہا وَاِزَا تُتْلَا عَلَيْهِمْ اَزَا تُتْلَا عَلَيْهِمْ جو نیچے دیکھا ہے مجھے وہی سے لگتا ہے کہ یہ دل میں سوچ رہا ہے خدا کے لیے آلِ محمد کو سوچیں گے اپنے جیسا سمجھ نہیں آئیں گے میں جو خاتم پڑھ رہا ہوں میرے طرح دیکھیں نا بابا وَاِزَا تُتْلَا عَلَيْهِمْ آیات الرَّحْمَانِ جب ان یہی تمام چلے ہوئے کے سامنے رحمان کی آیات پڑھی جاتی ہیں خَرُّوْ سُجَّدْا وَا بَقِيَا روتے بھی ہیں سجدے تو جو فرمائے سجدے میں چلے جاتے ہیں پوچھا گیا مولا مولا وہ آیات الرَّحْمَان کا انہیں فرمایا ہم ہی آیات الرَّحْمَانِ تو جو فرمائے اب آگے بات کو چلانی ہے ہم آیات الرَّحْمَان ہیں پھر سوال کیا اچھا کیا انہوں نے سوال کیا مولا یہ سجدے میں کیوں چلے جاتے ہیں فرمایا ہماری محبت میں اتنا گم ہو جاتے ہیں سجدے کے علاوہ دوسری صورت انہیں نظر رہے ہیں ہائے 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 صحیح کابو ہو جائے ہائے ہو جاتے پھر ان کے دل کی تسلی سجدے سے ہوتی ہے اوہ میار تعظیم وہاں کیا بن گیا میار تعظیم ہم نے سجدے کو سمجھا معلوم ہوگا تعظیم کا سجاد سجدہ نہ شرک ہے نہ گناہ آگے قرآن آپ کے گھر میں سورہ مریم یہاں ختم یہ اگلی آیت شروع جہاں تک میری آواز آ رہی ہے میں ترجمہ کرتا ہوں میرے بھائیو فخالفہ اگلی آیت فخالفہ من بعدہم خلفن جن کو ہم نے چنا تھا ان کے آگے اولاد نہ خلف نکلی اب چور پکڑا گیا اب ولایت کا چور اب پکڑا گیا گورنی فرما رہے یا رہا نہیں سمجھے نہیں آیا میں کیا کہہ رہا ہوں فخالفہ من بعدہی خلفن ترجمہ کا مازمہ دارو یہ قرآن سارا میں ہم ترک کیا ہے بعد والے ان کی اولاد خالفہ پیچھے آنے والے ناخلف ہوئے انہوں نے کیا کیا ازا اس سلاتہ انہیں سلات کو زائے کر دیا اب بینی سمجھے ہاں 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 اوہ بابا نماز ترک ہوتی ہے زائے نہیں ہوتی شاہ جی نماز ترک ہوتی ہے زائے نہیں ہوتی ترک کے بعد نماز شروع کر دے نا نا ہوشکتی ہے آئیت جو کچھ بتا رہی ہے سنے تو سہی ازا اس سلاتہ انہوں نے سلات کو زائے کر دیا زائے یہ نماز نہیں سلات ہی ولایت علیہ ویبنی یا راگ یہ میرے اس بات چھنے نا آئیت دلیل اللہ نے دی ہے دلیل اسی یہ تو میں کہہ رہا ہوں دلیل سے میں آگے بڑھتا ہوں سلات ازا اس سلات انہوں نے نماز کو زائے کر دیا آنے والوں نے آنے والے کیا کرتے تھے سجدہ کرتے تھے یا نہیں انہوں نے زائے کر دیا وہ سجدے والی سلات جائے کر دی اگر آپ میری لفظ سمیں تو میں جملہ کہوں آج کے بعد یہ نہ کہنا ہمارے آباؤ اجداد نہیں پڑھتے تھے اب آؤ اجداد کا نا پڑھنا دلیل نہیں ہے کہ ولایت علی واجب ہے یا نہیں ازاؤ سلاتہ انہوں نے ضائع کر دی سلات ودہ موش شہوات ہے اور وہ اتباع کرنے لگے اپنی خواہشات کی معلوم اپنی خواہشات میں ولایت ترک ہو سکتی ہے حوصلہ حوصلہ ہے تعملہ ہے تو میں ترجمہ کروں برنہ نہیں خدا کے لئے شادی سمجھیں دیکھیں میں ترجمہ کر رہا ہوں ودہ وہ شہوات ہے انہوں نے خواہشات کی پہروی کی ودہ وہ اتباع کرنا پہروی کرنا ازاؤ سلات کو ضائع کر دیا سلات کیا بن گئی اطاعت اتباع خواہشات کی اطاعت میں بھی فرق ہے اتباع میں بھی فرق ہے فصافہ جلکونہ غیان ان قریب یہ حلاقت سے ملاقات کریں ہائے 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 جلکونہ غیان اللہ کہہ رہا ہے سورہ مریم میں کس کی ملاقات کریں گے حلاقت کی لیکن لیکن ہائے ہائے کیسا رہیم ہے اللہ من توبہ جس نے توبہ کرنی نماز کے لیے قضا ہوتی ہے توبہ نہیں ہوتی میں نے مہینہ نہیں پڑھی توبہ 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 پڑھنی ہے اگر دلایت ہے نہیں کی توبہ خدا کی اللہ من توبہ جس نے توبہ کی توبہ کیا ہوتی ہے پچھلی بات پر شرمندہ اور سو سائے ویلائیت نہیں چھوڑ دی آئندہ نہ چھوڑنے کا آزم اب میں نہیں چھوڑوں گا فرمایا تیری توبہ ہو گئی آپ پہ کیا گئی وآمنا اب علق سے ایمان لیا پہلا ختم ایمان لیا اللہ من اللہ من تابہ تابہ جس نے توبہ کی سمجھا رہی ہے مجھے بڑا زور لگوا دیا اللہ من تابہ جس نے توبہ کی وآمنا اور اے اللہ نماز تارکھوں کی شروع کر دی کوئی ایمان لاتے دوبارہ معلوم ہوگا بلایت ہے لی کو چھوڑ دینے سے ایمان سے نکل جاتا ہے اب آمنا ایمان بھی لے آئے وآمنا صالحا صالح عمل بھی کریں مولا صالح کب ہوتا ہے فرمایے جب ولایت علی عمل میں شامل ہو ہر عمل صالح کیا ملے گا کیا کیا ملے گا فعلائے کا یدخلون الجنت سارے جنت میں داخل اولائے کا یہی لوگ کس میں داخل ہوں گے نہیں جانا میرا خیال ہے آپ نے ایستہ بھولتے یدخلون الجنت یہ جنت میں داخل جنت میں داخل ہوں گے لا یزرمونا شیعہ اتنا سا بھی ان سے ظلم نہیں کیا جائے گا اتنا سا بھی ہم ان کے لئے کچھ ظلم نہیں کر جاتی نہیں کریں گے کونسی جنت میں بھیجیں گے اب جو جنت آ رہی ہے جنت آدن ہم مومنوں کو کونسی جنت دیں گے جنت آدن جنت آدن کے لئے ایمان بھی توبہ بھی عمل صالح بھی اب ایک اور بھی آ گیا جنت آدن نلت وعد الرحمن و عبادہ بالغیب غزب کیا ترجمے میں غزب کر دیا آئے 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 جنت آدن مرچہ دیکھیں میں جب کہوں نا کہ ترجمے کو یوں ہونا چاہیے خدا واسطے اسے سمجھے جنت آدن جنت آدن نام نلت یہ وہ جنت آدن انہیں دے گئے ان میں داخل ہوں گے اللہ تھی جنت آدن نلت وعد الرحمن عبادہ بالغیب جس رحمان نے اس جنت آدم کا وعدہ کیا آدھ ترجمہ انہوں نے لکھا ہے بالغیب کا غیبانہ جنت کی غیبانہ جنت کا وعدہ کیا ترجمہ اگلی آیت پھر اسی کو ظاہر کرتی ہے ترجمہ یہ نہیں ہے جنت میرے طرح دیکھیں یار میں بول رہا اب اوپر کیا دیکھتے جنت آدن نلتی ہم جنت آدم دے گے اللہ تھی وہ جنت ترجمہ وعدہ رہا جس کا غیب پر ایمان لانے سے وعدہ کیا ہے یہ غیب ایمام زمانہ ہے غیبانہ نہیں ہے یہ غیب کیا ہے یو منونا بلغیب پہلے بارے میں بھی ہے بلغیب کون ہے ایمان زمانہ ہم نے رحمان میں اپنے بندوں سے وعدہ کیا ہے بلغیب غیبانہ جنت کا نہیں وہ دہائی غیب وعدہ کس کا ہوتا ہے بلغیب یہ بے سببیاں ہے غیب کے سبب سے وعدہ کیا باروے کو غیب مانو گے تو جنت دوں گا کیوں کیوں صاحبان علم تشریف فرمائے بس مسائح پڑھتا ہے انہو یہ ہو کی ضمیر کی در جا رہی گیا غیب کی طرف ٹھیک ہے نسی یہ جو غیب ہے انہو یہ غیب ہے جس کا اس نے وعدہ کیا ہے شاید میں کیا کہہ رہا ہوں اگر یہ علماء صرف اسے اپنے طور پر صحیح فرمائے تو وہ مجھے ٹیلی فون میں بتاتا ہوں مجھے بتائیں کہ اس کا یہ صحیح صرف کے لحاظ سے صحیح ہے میں صرف ہی معنی کر رہا ہوں جو علم اللغہ صرف کے لحاظ سے انہو یہ جو غیب ہے کانا وعدہ ہو جس کا اللہ نے وعدہ کیا ہے ماتیا میم حمزہ تیج الیماتیا عطا سے ہے وہ وعدہ آنے والا ہے آنا دلیل ہے انتظار میں رہو یہ ماتیا کیا ہے انتظار میں رہو کس کا انتظار ہے قیامت کا انتظار نہیں ہے جہاں اللہ بھی منتظر ہے ماتیا عطا سے علف دے یہ عطا اب قرآن میں آیا ہے یا نہیں آیا عطا عمر اللہ فلا تستعجلو جلدی نہ کرو اللہ کا عمر آنے والا تو پھر یہ خیب کون ہے امام زمانہ جب امام زمانہ کو مان لیں گے کیونکہ اسی کا جو انتظار ہے ماتیا کون ہے امام یہ خیب جس کا انتظار ہے جب انہیں مان لیں گے جنت صرف جنت نہیں جنت میں جانا نہیں جنت مشتاق ہو دی مشتاق ہے جنت ہوئے 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 جس نے کربلا میں آج جنت سستی کر دی آج شبیحِ ظل جناب رامد ہونی ہے اس غریب کی میں کیا کہہ رہا ہوں آج دشوی والے دن کوئی تشمیل پہ بھی کوئی آپ کا مددگار انسار میں سے گرا ہے امام حسین علیہ السلام اس کی لاش گھوڑے پہ اٹھا کے ہائے 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 تین دن کا پیاسا حسین اللہ جانے دل میں کتنی درد ہے میرے مولا کے خدا کے لئے توجہ فرمائے اٹھا کے ان کی لاش گنج شہدہ میں لاتے جتنی دور بھی گرا ہے ان کی لاشیں اٹھا کے گنج شہدہ میں حبیب ابن مظاہر کی لاش زہرے میں کہیں گی لاش لیکن جب اپنے شہید ہوئے انہیں گھوڑے پہ نہیں لائے اپنی پشت پہ اٹھا کے لائے اللہ اکبر خدا جانے تین دن کا پیاسا حسین علی اکبر کا لاشا کیسے لائے ہوگا اٹھا کے لائے یا نہیں لائے اور اپنی پشت پہ اٹھا کے لائے ہوگا روایت میں جب لاشا اٹھاتا ہے کہتا ہے یا علی مولا مدد کو آئے مولا لاشے اٹھا کے اٹھا کے میرا امام لے آیا ہے اب جب دسوی کا دن آیا نہ علی اکبر رہے نہ عباس رہے نہ آنو محمد رہے نہ انسار رہے ازاداروں جب کوئی نہیں رہا میرا امام آیا خیام کے دروازے حسب دستور میرے امام نے ایک ایک بی بی کا نام لے لے کے سلام کیا سب سے پہلا سلام جناب امام حسین نے پہلا سلام کیا فرمایا یا زینب اب پرشاہ آپ نے دینا ہے آپ ایسا پرشاہ دے اجرکو مللہ اجرکو مللہ یہی حق ہے یہی یہ امام سلام کر رہا ہے اللہ سرمایا یا زینب دروازہ خیم بکری سن رہی ہے ویا امہ کلزو دوسری بہن کنام ویا امہ رباب نام سنو ویا امہ لیلہ علی اکبر علیہ السلام کی ماں کا نام آگے کہا یا فضہ اللہ جانے کنیز کا کیا مقام ہے اجرکو مللہ اجرکو مللہ یا فضہ تو نمجاری آخر نے کہا یا سقینہ اجرکو مللہ سیدہ اجرکو مللہ اجرکو مللہ یا سقینہ علیکن نام السلام خدا کی کا سامجہ میرے امام نے سلام کیا نا جناب زینب نے طرف کے کہا حسین تیرا آسرا ہے خیمے میں آجا میں کچھ کہنا چاہتی ہوں جب امام آئے خیمے میں فرمایا حسین ذرا گلے سے کپڑا ہٹا اب جو امام نے گلے سے کپڑا ہٹایا تیرا مرتبہ جناب زینب نے گلہ چوما یہ ماں زہران وسیعت میرے امام نے فرمایا بہین آپ بھی بازو سے کپڑا ہٹایا عجر جناب کریم ناظرہ یمین ناظرہ شمال امام نے دائیں بائیں دیکھا کوئی سوار کرانے والا نظر نہیں آیا پرہنہ مقتل کی کتاب فرما ایسی بے کسی تھی کوئی نظر نہیں آیا امام نے مقتل کی طرف دیکھ نام لیا اوہ اعلی اکبر اوہ میرا اپا اوہ حبیب امرے مظاہر کوئی نہیں رہ گیا جو مجھے سوار کرائے بہین نے بھائی کو سوار کرائے جناب زینب نے دین کو مکڑا آئے میں سوار کراؤں جب امام سوار ہوئے فرمایا ازول جنات چلو دو قدم چلا روک گیا فرمایا ازول جنات چلتا کیوں نہیں روکے کہا مولا ذرا نیچے دو دیکھ کیا دیکھ چار سال کی سکینہ ہائے 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 گھوڑے کے سموں سے لپٹ کے کہ رہی ہے مجھے یتیم نہ کرنا امام چلے آخری حملہ کیا آخری کوئی تیر مارتا ہے امام نے تلوار نکالی حملہ کیا یہ ملائین بھاگ رہے تھے ان بھاگ نے والوں کے پیچھے اگر یہ لفظ سمجھا جائے تو رونا ضروری ہے میرا امام حملہ کر کے فرماتا ہے میرے اکبر کو مار کے بھاگ دے ہو اللہ جانے کتنا درد ہے میرے امام عجر کم کفل منزل پہ 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 آواز ایمان والوں وعدہ پورا کرو تلوار نیام میں ڈال کے فرما یا ان اللہ جن 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 دی کر خیام کے قریب لے جن 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 نے دو میں شروع کیا میری آقا زادی نے کہا فیشا ذرا دیکھ حسین زین پر ہو آئے 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 جن 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 سر پیت کے کہا حسین زین پر نہیں ہو ہے کہا زلیم بتا حسین آیا ہے یا میرے کہا نہیں آیا نہ حسین زین پر نہ زلین پر با جم نا کہو تیر زد محی چاری آیا مثال یا سر یا ڈان موسیقی 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 موسیقی